اسلامی جمہوریت ہو جائے گی اگر تیعے کر لیا جائے کہ یہاں آخری حکم اللہ کا ہے اللہ کے اور رسول کے حکم کے دائرے کے اندر اندر جو معاملہ ہوگا وہ باہمی مشورے سے ہوگا یہ اسلامی جمہوریت ہو جائے گی اس کے لیے میں نے تفصیل سے تقریرے کی ہے پچھلے سال دسمبر میں یہاں کی ہے پھر لاہور میں کی ہے ابھی میں امریکہ میں بھی اسی پر تقریرے کر کے آ رہا ہوں کہ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے اس کے لیے تفصیلاً میرے ان کیسٹس کو دیکھئے ویڈیو کیسٹس بھی ہیں آوڈیو بھی ہیں ان کا متعنی کیجئے تو جمہوریت مطلقاً کفر ہے اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ تیع کر لیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول کا حکم تو بالا ترین البتہ اس کے دائرے کے اندر اندر اس کے نیچے نیچے باہمی مشورے سے معاملہ ہوگا اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص اپنی اتھارٹی بنا لے